وہ چھار آزار روپے نہیں ہوتے میرے پاس یا وہ مجھے نہیں ملتے تو شاید میں وہ ٹرائل جو ہے نا وہ جوائن وہ پاکستان نیشنل ٹیم کو جوائن نہیں کرتا اور آج میں فٹبالر تو ہوتا شاید اس ٹیج میں نہیں ہوتا میرا تعلق ایک چھوٹے سے علاقے سے ہیں پشین اس کا نام ہے وہاں میرا پیدائش ہوئی ہے اس کے بعد مجھے یاد تک نہیں کہ میں کیسا بڑا ہوا ہوں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا پچپن سے میرا شوق فٹبال اور کرکٹ کا تھا کیونکہ میں ایک مدرسے کا طالب علم تھا میرا چوٹی بھی جمرات اور جمعے کے دن ہوتے تھی پندرہ دن بعد یعنی دو ٹو ویکس بعد جیسی میں گر آتا تھا تو ڈائریکٹلی میں بال اٹھا کے میں گرون چلا جاتا تھا تو گر والے میرے ساتھ لڑ رہے ہوتے تھے خاص کر میرے آمی کہ آپ چودہ دن بعد آتے ہیں گر اور گر والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور بات کرو کچستان انڈر سکسٹین کا ٹرائل آیا آئی ٹنک دو آزار آٹھ میں میں تھا مدرسے کا طالب علم اور میری چوٹی بھی جمرات اور جمعے کے دن ہوتے میں مجھے یاد ہے کہ وہ ٹرائل کوئی سنڈے اور منڈے والا دن تھا کیونکہ مدرسے سے جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے ویڈاوٹ چوٹی میں نے کیا کیا مزیدار سٹوری ہے میں نے مدرسے سے نکل کے میں نے ٹوپی جیب میں ڈال کے اور بیگ اٹھایا ان کے شوز وغیرہ تھے اور جرابے وغیرہ تھے نیکر اور شرٹس میں نے آئی ٹنک کسی سے منگوائے تھے وہ تو مدرسے میں ہلاوڈ نہیں تھا ایسی کپڑے اور شلوار میں کلتا تھا میں نے سارے چیزیں اٹھا کے اور ٹوپی جیب میں ڈال کے میں چھلا گیا کوئٹا میں نے وہ کوئٹا میں ٹرائل دیا اس میں الحمدللہ اس ٹائم مجھے یاد ہے کہ ہمارے بلوچستان کے پریزیڈنٹ آجی خلیل احمدتکو اور سیکیٹری آجی سعید تھا انہوں نے بکولے میرا کوچ ناصر صاحب اس نے مجھے بتایا کہ مجھ سے اپنی پریزیڈنٹ اور سیکیٹری پوچھ رہے ہیں کہ یہ لڑکا کون ہے مثال میں نظر آ رہا تھا اور ٹیلینٹ میں نے الحمدللہ اتنا تھا کہ میں اس میں اتنا پرفارم کیا کہ وہ لوگ میرا پوچھ رہے تھے اور میں از ایک کپٹن انہوں نے پہلا ہی میرا ٹور تھا میں کپٹن بنا ہم یہاں سے لاور کے لئے روانہ گئے کیونکہ میں از ایک کپٹن بلوچستان کو لیڈ کر رہا تھا وہاں پہ مختلف پروینشل کیوٹی میں آئی تھی اس چمپینشپ میں میں نے کوئی چار پانچ گول کی ہیں اور میرا سیلیکشن ہوا انڈر سکسٹین پاکستان ڈینگ کے لئے پھر میرا اوور ایج ہوا میرا خال سے کوئی سکسٹین پلس فائب منٹس میرا ایج نکلا اس کے بعد ڈائریکٹلی انڈر نائنٹین کا کیم پایا دو مہنے بعد تو پھر میں بلوچستان کی طرف سے چلا گیا انڈر نائنٹین ڈینگ کے ساتھ اس میں اچھا خاصا میں نے پرفارم کیا اور پھر اس کیم کا میں حصہ بنائی جو نیشنل ٹیم گور زمان کوشتا اس میں میری سیلیکشن ہوئی الحمدللہ میں ٹیم کے ساتھ چلا گیا ایران اور قطر اور اس کے بعد پھر جیسی میں آیا ہوں پھر پانچ لڑکے ہمارے ڈائریکٹلی نیشنل ٹیم جا رہا تھا انڈیا نیا کوچ آیا تھا ہمارے سربین کوچ تھا تو اس میں پانچ لڑکوں کا سیلیکشن ہوا انڈر نائنٹین سے اس میں میرا نام بھی تھا تو الحمدللہ دو آزار نو سے لے کر اور ابھی کرنٹلی بھی میں نیشنل ٹیم کا حصہ ہوں گیارہ سال ہو گئے میں نیشنل ٹیم میں کھیل رہا ہوں اور میرے میچز بھی سیونٹی پلس ہے الحمدللہ یہ میرے لئے بہت عزاز اور اچومنٹ کی بات ہے کہ میں اپنے کنٹری کے لئے میں نے گیارہ سال کھیلا ہوں پھر پندرہ میں جیسی امارے میرے خال سے مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے فیفا فرینڈلی میچ تھا افغانستان کے اگینسٹ لاور میں ہم لوگ ٹو ون سے جیتے ہیں اس میں ایٹی ایٹھ منٹ میں میں نے گول کیا تھا حسن بشیر کے پرکک پہ ہیڈ پہ اس کے بعد شہزاد انور میرا کوچ ہے اس کے ہیلپ سے اور میں کافی فٹ بھی تھا اس نے کافی ہیلپ کیا اس کا دوستہ شازلی کیونکہ وہ مالدیب میں کوچ تھا بیجی سپورٹس کا تو میرا کنٹریکٹ بیجی سپورٹس کے ساتھ ہوا کیونکہ ایک پروپیشنل کلب ہے ان کی لیگ بہت پروپیشنلز ہیں وہاں باہر کنٹریز کے پلیئرز چار پلیئرز ایک کلب میں کلتے ہیں اور ہر کلب میں چار چار پلیئرز ہوتے ہیں پروپیشنل لیگ تھا اور میرا پروپیشنل لیگ کا جرنی سٹارٹ ہوا دوہزار پندرہ میں اور سولہ میں سترہ میں میں نے وہاں کے آرمی کا ٹیم جوائن کیا اور انڈونیشیا سے مجھے انویٹیشن لیٹر ملا تھا اور اسی طرح میرا انگریز سے مجھے جو یورپ میں وہاں سے مجھے انویٹیشن لیٹر ملا تھا کیونکہ میرا خاص ایتنگ میرے اگزام چل رہے تھے اس ٹیم میں اس مصرفیت کی وجہ سے نہیں جا سکا مگر الحمدللہ پروپیشنل لیگ کا جرنی بھی امیزنگ تھا سپورٹ بہت ضروری ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں انڈر نائنٹین ٹرائل کے لے لاور جا رہا تھا تو میں نے والد صاحب سے کہا کیونکہ میرا والد صاحب ٹیچر ہے میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے چار آزار روپے چاہیے میں لاور جا رہا ہوں اس طرح انڈر نائنٹین پاکستان نیشنل ٹیم کا ٹرائل ہے تو میں وہاں جا رہا ہوں مجھے چار آزار روپے چاہے آپ یقین کریں کہ اس ٹائم تو میرے والد نے ظاہر نہیں کیا مجھے بول رہا تھا کہ آپ تو کل صبح جا رہے ہیں میں نے کہا جی ہاں کہتا ہے کہ میں آپ کو کل رات دے دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے کل رات جب میرے والد صاحب گھر آیا تو اس نے مجھے چار آزار روپے دیئے اس ٹائم تو مجھے نہیں بتایا میں جب لاور چلا گیا اور ٹیم میں نے پاکستان نیشنل کیم میں نے جوائن کیا اور جب میں لاز دن جب میں ٹیم میں آیا ہوں میں نے والد صاحب کو کھال کیا کہ میں تو ٹیم میں سیلیکٹ ہوا ہوں آپ اکین کریں میرے والد صاحب رویا اور پھر مجھے بتایا کہ جس دن آپ جا رہے تھے دو مہنے فیلے جب آپ نے چار آزار روپے مانگے وہ میرے ساتھ نہیں تھا میں چلا گیا بازار اور میں نے اپنے دوست کو بولا اور میرے دوست کے پاس بھی نہیں تھا اس نے کسی پرچن والے سے وہ چار آزار روپے لیے تو اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے سپورٹ اگر وہ چار آزار روپے نہیں ہوتے میرے پاس یا وہ مجھے نہیں ملتے تو شاید میں وہ ٹرائل جو ہے وہ پاکستان نیشنل ٹیم کو جوائن نہیں کرتا اور آج میں فوٹبالر تو ہوتا شاید اس ٹرائج میں نہیں ہوتا امیزنگ سٹوری ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا ملک اجندہ پڑا ہوتا ہے اور آپ کا قومی ترانہ بچتا ہے آپ یقین کریں میرے انگوں میں آنسو آگئے ہیں یہ سب سے امیزنگ سٹوری تھا میرے لائف ینگ جنریشل کے لئے میرا مشہورہ ہے کہ اگر میں ایک مدرسے کا تیلیبی لم وہ پروپیشنل فوٹبال تک جا سکتا ہے بائیس کروڑ کے عوام میں ہم پاکستان کے صرف چار پانچ پلیئرز ہیں جو پاکستان کنٹری کو پاٹسپیٹ کرتا ہے باہر کنٹریز میں تو آپ لوگ بھی اس فیصلیٹیز کا فائدہ اٹھا ہے ہمارے پاس بھی ہمارے ٹائم فیصلیٹیز بھی نہیں تھا آپ لوگ تو خوش قسمت ہے آپ لوگ کے پاس فیصلیٹیز ہیں اور آپ لوگ کے پاس انٹرنیٹ آ چکا ہے فورجی ہے تو آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور خاص کر ابھی الحمدللہ فیصلیٹیز بہت زیادہ ہو گئے تو آپ لوگ بھی اپنی فیصلیٹیز کا فائدہ اٹھا ہے اور اپنے ٹریننگ میں میند کرے اور انٹرسٹ کی بات ہے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ میند کر رہے ہیں تو اللہ پاک جو انہاں آپ کا میند کا سیلہ لازمی دے گا اور آپ کبھی نہ امید نہیں ہوگے